اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ برکتہ اطاف فرمائے آمین قرآن پاک جیسے آپ نے ابھی سنا اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ازراباد پہ غور کرنا اللہ تعالیٰ کے خزانے میں قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی تحفہ یا کوئی گفت یا کوئی حدیعہ نہیں دلیل دیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو ساری کائنات میں سب سے محبوب ہے یہ میرا بھی عقیدہ ہے آپ کا بھی عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے ساری دنیا کے نیک انسان مل جائیں اولیاء اوز اتوک مقدار مفصر محدث علماء مشاہد حتیٰ کے صحابہ امیاء سارے مل کر جناب نبی اپاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حاصل نہیں کرتا ہے بلکہ ہمارے اکابرین نے ایک اور بات لکھی ہے وہ بھی آپ یاد کر لیں نبی اپاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ کر تشریف فرما ہے اللہ کے نبی اس وقت کہاں تشریف فرما ہے بلو مدینہ منبرہ ہم سب مدینہ کی دعائیں کرتے ہیں یا اللہ میں مدینہ کی حاضر نصیب فرما مدینہ کی زیارت نصیب فرما ہر بندہ بے چین ہے ہونا بھی چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف فرما ہے میرا اور میرے اکابرین کا یہ عقیدہ یاد کرتا ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے فرما ہے جو میرا امتی دور بیٹھ کر درود پاک پڑھتا ہے اللہ نے فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں وہ فرشتے میرے پاس اس کا درود پاک لے کے آتے ہیں اور نام لے کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا آپ کا امتی آپ پہ درود پاک پڑھ رہا ہے اور جو میرے قریب آکے پڑھتا ہے اللہ ہمیں توفیق اتا فرمائے فرمایا کہ اس کا درود پاک میں خود سنوں یہ ہمارے بھڑوں کا عقیدہ ہے دودہ سو سال سے چلا آرہا ہے عرض یہ کر رہا تھا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرما ہے وہ زمین کا ٹکڑا علماء دیوبند کے عقائد میں یہ بات لکھی ہے وہ زمین کا ٹکڑا جہاں تک نبی تشریف فرما ہے فرمایا وہ زمین کا ٹکڑا ساری دنیا یہاں تک کہ آسمان زمین سے اونچا رہا ہے آگے علماء نے بزاد لکھی ہے یہاں تک کہ اللہ کے عرش اللہ کی کرسی سے بھی اس کا مرقاہ ہو جاتا تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن پاک تحفہ دیا اگر اس سے بڑا کوئی تحفہ اللہ کے پاس ہوتا اللہ اپنے محبوب کو بہت دے اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے بھائی کر کوئی تحفہ مات ناظرت کے ساتھ 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 آج ہم دیکھیں ہم اس تحفہ کی کیا قدر کرتے ہیں ہم دیکھیں ہم اس کا کیا حال کرتے ہیں رمضان کو گزرے ہوئے آج ایڑھ مہینہ بھرگز سے زیادہ دن گزر گئے ہم نے قرآن کی طرح کھوڑا قرآن کی طرح بڑا ہے ہمارے بچوں نے قرآن کی طرح بڑا ہے سکور سے چھٹیاں ہیں وہ تو پہانا ہے لیکن قرآن سے چھٹی نہیں کیا ہم اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں کیا ہم اس کو وقت دینے کے لیے تیار ہیں اللہ کے بندو اگر میرا بچہ آپ کا بچہ بچی قرآن پاک پڑھے ہوں گے کل کو ہمارے مرنے کے بعد یہ جہاں بھی جا رہے ہوں گے قرآن یہ پڑھیں گے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہو اگر ہم نے اس اولاد کے لیے دعائیں کیوں گی محنتیں کیوں گی یہ دنیا میں قرآن پڑھیں گے اللہ میری آپ کی قبر کو منبر کرے گا ماں قوت ہو گئی ماں بچہ حافظ قرآن بچے کے دل میں آیا کہ میں ماں کی قبر پر روزانہ ایک پارہ تلاوت کیا گیا اسموں کو جاتا اور جا کر ایک پارہ پڑھ کے دعا کر کے آجا کون ایسا کرے گا آج یہ دولت کس کو ملے گی ہم میں سے کوئی بندہ اپنے ہاتھ کو اس دولت کے لائٹ بنا چکا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بچہ ایسا کرے گا میرا ایک دوست ہے بہت ہوگیا آپ تو مجھا رہا ہوں آڈٹ آفیسر تھا آڈٹ آفیسر وہ بھی خوج کے اندر آپ سب جانتے ہیں جو آڈٹ آفیسر ہو وہ منڈوں میں کیا سے کیا کر سکتا ہے اس کے پاس کتنی ویلیو ہے اس کا کلم کے اندر کتنی طاقت ہے جب اس نے اپنے بچے کی شادی کی بڑا جیب جمعہ بولا اس کی پہو آئی گار میں اس کی پہو کو پتہ جلا کہ ہمارا سوسر آڈٹ آفیسر ریٹائر ہے تو وہ بڑی خوش تھی کہ ہمارا تو بڑا منبہ ہوگا کھوٹی ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا جب وہ شادی کر گئے انہوں نے کہا کچھا سا ہوگا پرستر بھی نہیں ہے اس نے کہا پہ جی ہم نے تو یہ سنا تھا اور آپ نے یہ کیا کیا ہے تو ہاں بیٹا اگر میں چاہتا میں فیصلہ بات گھر کے پاس اپنا بھنگلا بنا سکتا تھا اتنی میرے پاس پاورٹی لیکن دیکھیں دیکھیں میں کن کے لیے کرتا ان بچوں کے لیے ان بچوں کے لیے محنت کرتا جھوٹ بولتا سرار جاتا دھوکہ دیتا اور جملہ کیا بولتا اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے کہتا بچوں مجھے یقین ہے کہ میری اولاد انہوں نے میرے مرنے کے بعد میری قبر پر پشاہ بھی نہیں کرتے ہیں دعا تو بہت دور سی بات ہے انہوں نے وہاں پشاہ بھی نہیں کرتے ہیں تو میں کیوں ان کے لیے جہنم فرید ساتھیو آج بولت ہے وقت ہے اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو جو جو چیز قرآن سے تعلق جوڑ دی گئی اللہ اس کو برندی عطا کرتا چلا ہم سب کا یہ ایمان ہے کوئی نئی باتیں تو ہے نہیں آپ سب جانتے ہیں قاوض عام قاوض ہے پانچ ہزار کا نوٹ آپ کے پاس آپ اس کو ایسے ہوا میں اڑا دیں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ آپ اس کو بھار دیں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ آپ اس کو جلا دیں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ دو منٹ کے لیے آپ سب ساتھی دو دو فٹ آگے آگے ہیں دو دو فٹ پیچھے ساتھی بڑھ رہے ہیں اگر کم ہو رہی ہیں خیر پانچ ہزار کا نوٹ آپ اس کو بھار دیں کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن جس برکے پر قرآن پاک لکھا ہوا ہے مسلمان اور مومن اس برکے کو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو بھار دیں ایسے بھار دیں اگر وہ پکڑ کر بھارے گا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا توکہ اس نے قرآن کی مستاخی کرتی بے عدمی کرتی قرآن کے ساتھ آپ نے وہ کاغذ لگایا جس کاغذ کو کٹیا اسادہ کاغذ کہتے ہیں لیکن قرآن کی نسبت سے اللہ نے اس کو بلندی عطا چاہتا ہے آپ قرآن کا غلاب دیکھیں جس میں ہم قرآن کو بند کرتے ہیں جھولی ہوتی ہے غلاب ہوتا ہے وہ غلاب اس کپڑے کا ہم بناتے ہیں نراض نہ ہو نہ ساتھی ہو حقائط بتا رہا ہوں اس کپڑے کا ہم بناتے ہیں جس کپڑے کو نہ میں پہننے کو تیار ہوں نہ میری بیوی پہننے کو تیار ہوں نہ ہم بچوں کو پہننے کے لیے دے رہے ہیں کٹیاں قسم کا کپڑا ہم سوڑ لیں گے پانچ سو کا میٹر چار سو کا ہزار کا میٹر اور قرآن پاک کے لیے دس سوڑے لیے ردی قسم کا کپڑا اللہ نے نے کہا کوئی بات نہیں تجھے ہی لے غلاب نہ دیا قرآن پیک کر دیا اب اللہ نے کہا فرق دیکھ تیرا سوڑ دس ہزار کا ہوگا تیرا سوڑ ایک لاح کا ہوگا لیکن اس کو تجھے برزیں پھینکیں لیکن اب یہ غلاب اب یہ قرآن کا پردہ قرآن کا سوڑ بنا دیا ہے تو انہیں اب قرآن کی نسکت سے اب اس غلاب کو تیرے سے ٹھینک دے دیں پھینکے گا تیرا ایمان خطر میں پڑ جائے گا یعنی قرآن کی نسکت سے اس گھٹیا کپڑے کو تو اللہ نے سوڑا دیا آتا آپ پھٹی لینے یہ پھیل ہوتے ہیں گھروں میں صوفہ ہوتا ہے ایک دو سے بات ہوئی اس کی صوفہ کا کاروان ہے کہتا جی تین تین لاکھ کا بھی ہم صوفہ دیار کرتے ہیں اتنا یعنی کیم بھی لیکن اس صوفے پر تو پیڑ جاتے ہیں لیڑ جاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ پھٹی جس پر قرآن پاک رکھا جاتا ہے بچوں کے رساتیوں اس پھٹی پر ہم میں سے کوئی مسلمان وہاں رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں حالانکہ وہ صوفہ تین لاکھ کیا پھٹی کتنے کی دو سو رو میں کی چار سو رو میں کی لیکن قرآن سے تانک جو نا اللہ نے پھٹی کو ہنچا کر دیا اللہ کے بات لو یہی سے ہم سبق حاصل کر لیں اگر میرا بچہ قرآن پڑھے گا میری بچی قرآن پڑھے گی ہمارے بچوں کے سینوں میں قرآن ہوگا اللہ کی قسم اتا کر کہتا ہو اگر قرآن کے ساتھ کابس لگا اللہ نے کابس کو ہنچا کر دیا اگر قرآن کے ساتھ کپڑا لگا اللہ نے کپڑے کو ہنچا کر دیا اگر قرآن کے ساتھ گھٹی کے گھٹیا قسم کی پھٹی لگی اللہ نے اس کو ہنچا کر دیا اگر تیرے بچے کے دل میں تیرے بچے کی بچی کے سینے میں اللہ کا قرآن آئے گا قدا کی قسم اللہ تیرے بچے کو بلندیاں آتا جائے لیکن ہم اس کو ماننے کے لیے اتنے یاد نہیں زبان سے ہم کہتے ہیں پریکٹیکل زندگی ہماری زندگی ہماری زندگی ہے ایک سکول ٹیچر ہمارے گھر آئے سکول کا پرنسیپل ہمارے گھر آئے پتہ چلے ہمارا بچہ پڑتا ہے دھور کے باہر نکلیں گے سر 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 ہزار دفعہ سر کہیں گے اس کو مطلی کیا کیا خدمت کریں گے اور اگر مسجد کا مول بھی آ جائے لنکی سے دیکھ کر اوہ بجس ہوئے ہیں یہ ہے ہم قرآن کی قدر کرتے برک کیا ہے سکول ٹیچر کے زندگی میں انگلش ہے ریاضی ہے دنیا کے علوم ہیں اس قرید کے سینے واللہ کا قرآن ہے جب تیرے اندر قرآن کی قدر نہیں تو قرآن والوں کی تو کیا قدر کریں ہمارے ایک بزرگ ہیں بڑی عجیب بات کی ہونے فرمایا کہ یہ جو حافظ قرآن کو کہا جاتا ہے جنت ملے گی ہم سب سنتے ہیں حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت کا تاج ملے گا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے گا فرما کس حافظ کو ملے گا ہرا کہا کر دیا کونسا حافظ ہے جس کو یہ اعزاد ہوں گا جس کو کہا جائے گا قیامت کے دن قرآن پڑتا جا جنت کے درجات کرتا جا کس حافظ کو کہا جائے گا میں بھی کہتا ہوں میں بھی حافظ قرآن ہوں اللہ مجھے کہے گا آپ میں سے دیس یوں بیٹھے ہوں گے حافظ قرآن اللہ ہمیں کہے گا تین کام کرنے ہیں حافظ قرآن نے پھر اس کو یہ مقام ملنا ہے اور ایک کام معباب نے کرنا ہے پھر اس کے معباب کو کہا جائے گا اب اس کو جنت کا تاج پہتا ہے تین کام حافظ نے کیا کرنے ہیں احادیث کیوں سے نمبر ایک قرآن کو حفظ کرنا ہے نمبر دو قرآن کو یاد رکھنا ہے قرآن کو وہ تو قرآن کو یاد رکھنا ہے اوہ رمضان کا مہینہ اوہ قرآن کو پڑھنے کا مہینہ اور حافظ قرآن پہ نہ کرا ہو سمجھو بھول گیا وہ سو بہانے لگا رہے میں چیزے پہ جا رہا ہوں میں فلا جگہ جا رہا ہوں میں فلا دورہ کر رہا ہوں قرآن بھولا ہوں قرآن یاد ہو حافظ قرآن رمضان میں قرآن سنائے بغیر رہن نا ترابی قرآنے کا موقع دخلوں میں قرآن لیتا ہے قرآن سنائے بغیر رہا ہوں اس کو بتا ہے قرآن سناؤں گا مجھے قرآن یاد رہے گا اور یبد الرحیم صاحب اللہ ان کے ورے میں بھرکے دے دے چالیس سال سے نفذ کرا رہے ہیں میری بات کے ساتھ اتفاق کریں گے قرآن یاد ہو قرآن رمضان میں مصلے پہ کھڑا ہو تو پہلا کام نفذ کرنا دوسرا یاد رکھنا اور تیسری سنو حافظو تیسری بات اس قرآن پہ عمل کرنا اس قرآن پہ چلنا اللہ کے نبی کے بارے میں کہا گیا محشہ صدیقہ سے پوچھا اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چلتا پھرتا قرآن علماء نے لکھا اللہ نے دو قرآن اتارے ہیں کتنے قرآن یاد کرو یہ بات کتنے قرآن اتارے ہیں دو قرآن ایک تو یہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں لفظ ہیں اور ایک محمد عربی صل اللہ علیہ وسلم یہ قرآن یہ لفظوں میں قرآن ہیں پریکٹیکل دیکھنا ہے اللہ کے نبی کی زندگی دیکھتے جاؤ قرآن ہوں سمجھ آتا چلا جاتا ایک کام والدین نے کرنا ہے وہ کیا ہے والدین نے کام کرنا ہے کہ اپنے بچے کو اپنی زندگی تک کم از کم قرآن یاد رکھنے کا موقع دے اگر ماں باپ کہیں بچے کو حافظ ہو گئے اچھا ایسا تمہاں پہ لیا کیا کہے گا لے چاہے گا اس نے قرآن ہی بس کیا ہے اس نے کوئی فسکری کو نہ دونے سیدھا وہ کی انجینئر تو نہیں بنا اتنا پیسہ کہاں سے دا آگے دیا ماں باپ اگر ایسا کریں گے سمجھو انہوں نے قرآن کی قدر دیا انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا سمجھو داری کے ساتھ کرو اپنے بچہ حافظ ہے اس کو دے دیدی کے اندر پانچھے گھنٹے بیٹا اپنے بڑا پڑھو کوئی نہیں اگر تیری آمیزن دس ہزار کی وجہ آٹھ ہزار ہوگی انہوں نے گزارہ کر دے اور کرتا ہے اتنا پرکتہ کھانے اور ایک اور پتے کی بات دیکھیں آپ کے گھر میں مہمان آئے مہمان ہوئے بہت بڑا ہو دنیا کے لحاظ سے جس کو آپ بڑا سمجھو امانداری سے جواب دینا جس راستے سے وہ مہمان آپ کے گھر آئے گا آپ اس راستے میں گند پھیلائیں گے کچھرا ڈالیں گے اس راستے میں کچھ بڑھوزہ چیزیں پھینگیں گے آپ کیا کریں گے آپ اس راستے کو صاف کریں گے ہمت ہوئی آج کا دلوک کاریم نہیں بچھا دیتے اور ہمت ہی گلدستے کی لائن بھی لگا دیں گے غلاب کی پتیے پتیاں بھی رکھ دیں گے تاکہ بندہ ہمارا مہمان ہمتے سے گزرتا ہے رجو کرنا بہت پتے کی باتیں جانے لگا ہوں گے قرآن پا اس کا راستہ ہمارے اندر جانے کا راستہ کیا ہے قرآن پا ہمارے سینے میں جاتا ہے کہاں سے جاتا ہے آپ کا دماغ کیا کہتا ہے وہ نے قرآن کہاں جاتا ہے قرآن کے جانے کا راستہ یہ قرآن کے جانے کا راستہ یہ کان ہے ان کانوں کے ذریعے ہم نے استاد سے سبق سن 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 یہ یاد دیا ہم کھن گئے اب یہ کان قرآن کا راستہ ہے اور یہ قرآن باہر آنے کا راستہ ہمارے سبان ہے اس سبان سے ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ ایک کان قرآن کے آنے کا راستہ سبان قرآن کے جانے کا راستہ اگر ہم ایک عام دنیا دار کے لیے اس کے آنے کے لیے راستہ ساپ کرتے ہیں تو ساپیوں جس راستے سے اللہ نے قرآن دیا میرا آب کھل خرز بندہ ہے ہم ان راستوں کی بھی قدر کریں ان راستوں کو ساپ رکھیں اگر ان راستوں میں ہم نیرہ کے کانوں کا گندھ ڈالیں گے ان راستوں میں جراموں کا گندھ ڈالیں گے ان راستوں میں دیوبت اور چمھنی کا گندھ ڈالیں گے پھر ہم نے قرآن کی قدر تنیج پھر ہم نے قرآن کا راستہ بگودہ تنیج یہ زمان ہے جو قرآن کا راستہ ہے ہم اس زبان سے کالیاں دیں ہم اس زبان سے فضولیات ہوگیں ہم اس زبان سے چھوڑیاں کریں ہم اس زبان سے جھوٹ بودیں اور پھر تلاوت کریں اور کہیں قرآن کا نور مل جائے تو تو نے تو قرآن کے راستے کی بہتد نہیں کی اللہ تجھے قرآن کا نور کیسے عطا کرے گا باتیں تو بہت آتی رہیں گی پروگرام پاکلے کے چل کے ہیں نادکہ کلام پیش کرنے کے لئے ہمارے جامعیہ نومانیہ کی پسطاد ہیں انگلیش جنگویج کو اس کو پڑھانے والے ہیں حافظ نومان پاہر نادکہ کلام پیش کرنے کے لئے حافظ نومان پاہر سلام علیکم 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 جو جمعہ اچھا ہے جو دل کو لگے دل کی گہرائی تک جائے تو سبحان اللہ کہہ کر میرا ساتھ دینا ہے اگر آپ ساتھ ہیں گا تو انشاءاللہ پڑھنے کا بھی مزا آئے گا سنانے کا بھی مزا آئے گا ایک پار محمدت سے سبا کی نیت سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کلام کا آؤاس کرتا ہوں تو محبت سے سبحان اللہ کہنا ہے آئیے ان اللہ کے ذکر سے آؤاس کرتے ہیں لا الہ الا الا لا الا 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 اللہ علیہ وسلم 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 تحت وجود نہ ملے کر انہیں اللہ نے پکارا ہو امیر ہم نے قرآن میں ایسا نہ حوالہ دیکھا ہم نے قرآن میں ایسا نہ حوالہ دیکھا ہر طرف اس میں محمد کا اوجاہ دیکھا محبت سے گئے سبحان اللہ 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 اللہ